قسطنطنیہ کے بارے میں دس حقہ ایک نمبر ایک قسطنطنیہ کی بنیاد تین سو چوبیس اسوی میں رومی شہنشاہ قسطنطین آزم نے رکھی تھی اور اس نے ایک ہزار سال سے زیادہ عرصے تک مشرقی رومی سلطنت جسے بازن تینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے کہ دارالحکومت کے طور پر کام کیا نمبر دو یہ شہر حکمت عملی کے لحاظ سے یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع تھا جو اسے تجارت اور ثقافتی تبادلے کا ایک بڑا مرکز بناتا تھا نمبر تین قسطنطنیہ اپنی متاثر کون دفاعی دیواروں کے لئے مشہور تھا جس نے شہر کو اپنی پوری تاریخ میں متعدد محاصروں کا سامنا کرنے میں مدد کی پشمول 1453 میں عثمانی محاصرہ نمبر چار یہ شہر بہت سے اہم ثقافتی اور مذہبی مقامات کا گار بھی تھا جن میں ہاگیا سوفیا بازن تینی فن تعمیر کی سب سے مشہور مسالوں میں سے ایک اور ہپور روم ایک بہت بڑا سٹیڈیم ہے جو رتھوں کی دور اور دیگر تقریب بات کے لئے استعمال ہوتا ہے نمبر پانچ یہ شہر مختلف ثقافتوں اور مذہب کا پگلنے والا برطن تھا یونانی، رومن، آرمینی، یہودی اور مسلمان سب ایک ہی شہر میں ایک ساتھ رہتے تھے نمبر چھ بازن تینی سلطنت اپنے پچیدہ اور خصورت پچی کاری کے لئے مشہور تھی جن میں سے بہت سے اب بھی قسطنطنیہ کے بچ جانے والے گرجہ گروں اور محلات میں دیکھے جا سکتے ہیں نمبر سات قسطنطنیہ اپنی پرتیش ریشم کی صدرت کے لئے جانا جاتا تھا جس نے دنیا کے بہترین کپرے تیار کیے اور اس شہر کو یورپ کے امیر ترین ممالک میں سے ایک منانے میں مدد کی نمبر آٹ اس شہر نے ابتدائی حسائیت کی ترقی میں ہم کی داردہ کیا کیونکہ وہاں بہت سے اہم چرچ کونسلیں منقد ہوئیں جن میں تین سو پچیس ایڈی میں نسیہ کی پہلی کونسل بھی شامل تھی نمبر نو قسطنطنیہ کو چودہ سو ترک پر میں عثمانی ترکوں نے فتح کیا تھا جو بازن تینی سلطنت کے خاتمے اور سلطنت عثمانیہ کے آغاز کی علامت تھا نمبر دس آج قسطنطنیہ استمبول کے نام سے جانا جاتا ہے اور ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے جس کی عبادی پندرہ میلین سے زیادہ ہے یہ شہر اب بھی کئی اہم مقامات اور ثقافتی مقامات کا گار ہے جن میں ہاگیا صوفیہ بھی شامل ہے جسے پندرہویں صدی میں ایک مسجد اور پھر بیسویں صدی میں ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا میوزیم کے طور پر پر پچاسی سال کے بعد ہاگیا صوفیہ ایک بار پھر سے مسجد میں تبدیل ہو چکی ہے موسیقی